موسیقی وفاقی دارالحکومت میں قدرت کی حسین نظاروں کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخ کی خوبصورت یادیں سموئے 600 سال قدیمی گاؤں سیدپور اسلامباد کے سیکٹر ایف سیکس اور ایوان بالا سے چند منٹ کی مسافت پر اس قدیمی گاؤں میں موجود اثار قدیمہ اس کی اہمیت کا مو بولتا ثبوت ہیں اس گاؤں کے کل عبادی دس ہزار کے قریب ہے اس گاؤں میں سینکنوں سال پرانا گردوارہ مندیر اور دھرم شالہ کو دیکھنے آنے والوں میں نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکیوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے یہ سیدپور گاؤں جو اسلامباد بننے سے پہلے کا پرانا گاؤں یہ تھی کہ اکبر دور سے لے کر پاکستان بننے تک یہی لوگ آباد ہے ہندو سکھ مسلمان جہاں پر رہو تھے خاص اور جو پنڈی کا علاقہ ہوا یہ علاقہ ہوا یہ سب پرانا پرانی اسخوابت ہے یہاں پر جہاں براہر ہر تین اسخوابتیں پائی جاتے تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے پھر اس دور میں انگریز دور بھی آگر آباد ہوا یہاں پر جس نے پھر پورے سلاکے پر قبضہ کا لیا اور یہ میرے جو پیشے ہے یہ مندر ہے پاکستان بننے سے پہلے کا یہ آرہا ٹھیک ہے لیکن پھر لیتا ہے اب یہ آباد نہیں ہے آباد پاکستان بننے سے جو اس کی آباد ہی ختم ہو گئی تھی ان کے لوگ یہاں سے شبر ہو گئے تھے پھر یہ اس کو انہوں نے سکول کے لیے استعمال کیا گیا مسلمانوں نے پھر بہنی سو پچاس کے بعد اس کو سکول کے لیے استعمال کیا گیا ٹھیک ہے ان کے ساتھ مندر کے ساتھ ایک درمشالہ ہوتی تھی ان کی پرانی وہ بھی ابھی ہے اسی طرح حال بڑا اسے اندر پکچر گیلی لکھائی ہویا ساتھ ان کے ایک مندر گردورا کا بھی ہے تھا ٹھیک ہے ساتھ جدرہ ہم کھڑے انٹروب بات کر گئے ہیں اس کے نیچے ایک درختہ ہے جو اندر سے خالی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹکر ون فیفٹی ہے ماشاء اللہ جامن کا انشاء اللہ جون جلی میں اس کے آپ جامنے بھی خاص آتے ہیں اور پھر جہاں پر خوبصور چشمے پانی کے اس علاقے میں بہت زیادہ خاص اور مرگلہ پاہری پر اس علاقے میں بہت زیادہ چشمے پانی خاص اور جو سیدھ پور جو مشہور ہے وہ زیادہ چشموں کی وجہ بھی مشہور ہے یہ منال کے نیچے سے بڑا خوبصور چشمہ اسی علاقے ہم جہاں پر کریں اس کے دائیں بہن پانی کو ماشاء اللہ چشمہ پانی جو ابھی بھی ہے فیلال اس کو سٹور کیا ہوا یہ پورا فیلال سیدھ پور دامنے کو کا علاقہ پانی لوگ یہاں سے پی رہے ہیں اس کو جہاں سے سٹور کیا ہوا ٹھیک ہے باقی یہ پھر مشہور دور میں اس کو دوبارہ رین اٹھ کیا گیا ہے کیونکہ یہ سکول تھا سکول چھوٹا تھا سکول اس کے لیے انہوں نے نیا بنا دیا گیا تو ابھی سکول کی بیلٹنگ ہے جو شروع میں آپ جہاں سے سیدھ پر میٹر ہیں وہاں بڑا سکول ہائی سکول بنا دیا گیا جہاں پر تو یہاں پر ابھی یہ گیرلی بنائی ہوئی ہے جہاں پر اچھے لوگ ہیں پرانی سخابت کے مطابق لوگ ہاں پر یہ خاص ہو رجی راجہ سیدھ سلطان کے جو نسل در نسل لوگ آباد آؤں انہ کی آبادی کری ہے اور لوگ باہر سے بھی آئے ہیں کیونکہ جو میں اسلام آباد لوگ زیادہ تر باہر سے جتنے کیپٹل بنا باہر سے لوگ آ کر جہاں پر آباد ہوئے زیادہ تر اور اس گاؤں کی جو آبادی وہ بھی پرانی ہے جس طرح گولڈا شریف ہو گئی سیدھ پر گاؤں شہر اقتدار کا حصہ ہونے کے باوجود اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے اس گاؤں میں وفاقی ترقیاتی ادارے کی جانب سے دو مرتبہ تیزین و عرائش کا کام بھی کیا گیا جبکہ موجودہ حکومت کی جانب سے گاؤں میں نکاسی آپ کے لیے بھی کام جاری ہے گاؤں کے آغاز میں گاؤں دیکھنے آئے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ہوتیلز اور ریفریشمنٹ سینٹرز بھی موجود ہیں جہاں کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ سیاہ اس گاؤں کے نظارے بھی کرتے ہیں میرے خیال میں یہاں پہ جو تانے یہاں پہ سارے جو راجعہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ رہتے تھے سر جس لامباد ای رہے ہیں وہ ان لوگاں گا تھا اس زمانے میرے خیال میں برسغیر میں تھے پاگوہین کا زمانہ تھا نا تو اس ٹائم جہاں پہ جو ہندو بیتے جس طرح آپ نے دیکھتے کہ یہ ایک مندر ہے تو اس زمانے کے ایک مندر ہے ہندو بیتے مسلم بیتے سکھ بیتے بہت سے قبائل کے لوگ تھے نا تو اس زمانے میں پھر پاکستان بنا اس کے بعد جو ہنے دارکمت واقع ہوئی تو گورمین این لوگ کو وہاں سے نکال لیا اسلامباد سے زمینیں لے لیا قبضہ کر لیا تو زہر جو راجعہ لوگ ہیں وہ یہاں سے پور پہ ہیں گردوارے کے اکب سے پہاڑی پر چڑھ جائیں تو این اوپر زندہ پیر کی بیٹھک ہے جس کے ساتھ ہی ماہی فقیرہ کا مازار ہے جس نے اپنی زندگی اس بیٹھک کی خدمت میں تیاغ دی اب مندر میں پجاری کی گھنٹی بچتی ہے نہ ہی گردوارہ میں گرند صاحب کا گیان جبتا ہے لیکن زندہ پیر کی بیٹھک پر منتیں مانی جاتی ہیں عقیدت مند زندہ پیر کی بیٹھک پر چراغ جلاتے ہیں تو ایک دیا مائی جی کی قبر پر بھی جلا جاتے ہیں گاؤں کا ایک حوالہ یہاں کے کمہار ہے سیپرزیل ہے ہمیں شروع تھی ہیں کہ اندو آنے سنے دے مسلمان آنے سنے تو اندو گین پاکستان بنے آئے تو اوزو چلے گیند پاکستان لے رہے گی نہیں تھے مٹی کے برطن اور کھلونے بنانے میں پورے خطے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا اسی نسبت سے سید پور کبھی کمہاروں کا گاؤں کہلاتا تھا لیکن یہ گئے وقتوں کی بات ہے مٹی کے برطن اب صرف سجاوٹ کے کام آتے ہیں اس دم توڑتی روایت سے مگر نیاز احمد اپنی چھے نسلوں کی شناخت کا بوجھ اٹھائے ابھی تک جڑا ہے جو ہر آنے والے کو بڑے فخر سے مٹی کی بنی کھلونا ریل دکھاتا ہے جو اس کے پرکھوں نے سو سال پہلے بنائی تھی ہمارے ہاں روایات ختم کرنے کا رجحان ہے کچھ بعید نہیں کہ نیاز احمد کی اگلی نسل اس روایت کا گلہ گھونتے ہیں